ادھر یوکرین نے دعویٰ کیا کہ پتن کچھ ہی دنوں میں بیلروز کے راستے ایک بڑا حملہ بولنے والے ہیں دعویٰ کیا گیا کہ پتن اس کے لیے ایک سپیشل سٹرائک گروپ بنا رہے ہیں اس گروپ میں وہ بہت ٹرینڈ اور خطرناک جوانوں کو شامل کر رہے ہیں جنہیں آدھونیک ہتھیاروں سے لیس کیا گیا ہے تاکہ وہ پوری طاقت سے یوکرین پر حملہ بول سکیں ٹھیک ویسا ہی حملہ جیسا روس نے 24 فروری کو بیلروز کے راستے کیا تھا تب روس کی فوج ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں کے ساتھ بہت تیزی سے روس کے اتر میں موجود چرنبل پرمانو پلانٹ تک پہنچ گئی تھی اس سے پہلے کی زیلنسکی کچھ سمجھ پاتے روسی سینہ نے پرمانو پلانٹ پر قبضہ جمع لیا تھا اس کے ساتھ ہی یوکرین کے اتر میں پڑھنے والے دوسرے علاقوں پر بھی روسی سینہ نے تابر توڑ حملے بولے تھے اور یوکرین اب دعویٰ کر رہا ہے کہ ویسا ہی حملہ کرنے کے لیے پوتن نے ایک سٹرائک گروپ تیار کیا ہے اور اس گروپ کو بھی گھاتک ٹینکوں بختربند گاڑیوں اور ملٹپل راکٹ لانچر سے لیس کیا جا رہا ہے یوکرین کے اس دعوے کے بیچ ہی روس نے اپنی اور بیلروس کی سینہ کا ایک ویڈیو جاری کر دیا روس نے دعویٰ کیا کہ اس بار یوکرین پر پہلے سے بھی بڑا وار ہوگا کیونکہ اس کے اور بیلروس کے سینک مل کر مہینوں سے اس کی تیاری کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ویڈیو میں ایک ٹرین سے لائے گئی کئی بختربند گاڑیاں دکھائی دیں جبکہ روس اور بیلروس کے سینک ٹینک اور دوسرے ہتھیاروں سے زوردار ابھیاز کرتے نظر آئے روس کی یہ تیاری دیکھ کر کہا جا رہا ہے کہ یوکرین کا دعویٰ سچ بھی ثابت ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو ایک بار پھر کیو خطرے میں پڑ جائے گا جو کہ بیلروس کے بارڈر سے محض 230 کلومیٹر دور ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اس بار اگر پتن کی سینہ کیو کے آس پاس بھی پہنچ گئی تو وہ موقع چوکے گی نہیں جیسا کہ پچھلی بار کی گہرابندی میں ہوا تھا اور روسی سینہ کو کیو چھوڑ کر پیچھے اٹنا پڑا تھا ادھر پتن کی ماند مانے جانے والے کالا ساغر میں ہی ان کی فوج کا دم نکلنے کا بہت ہی بڑا دعویٰ ہوا ہے اسرائیل کی سینہ کے ایک پور بدکاری نے دعویٰ کیا کہ یوکرین کے تگڑے حملوں کی وجہ سے روس کی نوسینہ کی بلیک سی فلیٹ یعنی کالا ساغر میں آپریشن کرنے والے جنگی جہازوں کا بیڑا پنگو ہو گیا ہے یعنی روس کی نیوی کے جس بیڑے نے یوکرین پر کلیبرک کروز مسائلیں داگ داگ کر اس کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی جس بیڑے نے کالا ساغر پر پہرہ ڈال کر یوکرین کا ہکہ پانی بند کر دیا تھا دعویٰ ہے کہ روس کی وہی بلیک سی فلیٹ اب کام کرنے کے لائک ہی نہیں بچی اسرائیل کی سینہ میں رہے ادھکاری کا کہنا ہے کہ روس کی بلیک سی فلیٹ ستر پرتشت تک بیدام ہو چکی ہے یعنی اس میں اب یوکرین پر وار کرنے کی طاقت نہیں ہے جبکہ کچھ وقت پہلے تک حال یہ تھا کہ کالا ساغر میں پوتین کی سینہ پر پرہار کرنے کا مطلب کال کے موہ میں سمانہ تھا لیکن اپریل میں یوکرین نے روس کی بلیک سی فلیٹ کے مکھے جنگی جہاز موسکوہ کی جل سمادھی کرا دی اس کے بعد ایڈمیرل مکرف نے موسکوہ کی جگہ لی مگر ابھی اکٹوبر میں ہی یوکرین کے انڈر وارٹر ڈرون نے اسے بھی تگڑا نقصان پہنچا دیا ادھر گجرات ویدان سبا چنانب کے لیے بی جے پی نے امیدواروں کی پہلی لسٹ جاری کر دی جس میں 160 امیدواروں کو جگہ ملی ان میں کرکٹر رویندر جاڑے جا کی پتنی ریوہ با جاڑے جا کا بھی نام شامل ہے جنہیں جام نگر اتتر سیٹ سے بی جے پی نے امیدوار بنایا مہین ہاردک پٹیل کو ویرم گام تو الپیش تھاکور کو گاندھی نگر دکشن سے بی جے پی نے میدان میں اتارا ادھر کوئیم بطور میں ہوئے ویسپورٹ سے جڑے ٹیرر فنڈنگ ماملے میں نائیے نے تمیلناڑ کے 45 جگہوں پر چھاپے ماری کی جن میں کوئیم بطور کے 21 سکانے شامل ہیں جہاں دیر رات چھاپے ماری شروع ہوئی جس میں 1500 ادھکاری اور کرمچاری شامل رہے 23 اکٹوبر کو ایک کار میں سلنڈر ویسپورٹ ہوا تھا جس میں ڈرائیور کی موت ہو گئی تھی بعد میں پولیس نے پانچ آروپیوں کو اسی کیس میں پکڑا تھا ادھویچ تی ٹوینڈی ورلڈ کپ کے دوسرے سمی فائنل میں ٹیم انڈیا کی قرار یہار ہوئی انگلینڈ نے بھارت کو دس وکٹ سہرہ دیا اور اس کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا کا ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں سفر ختم ہو گیا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے 168 رن بنائے جواب میں انگلینڈ نے 16 آور میں بینہ وکٹ گوائیں ہی لقش حاصل کر لیا اس جیت کے ساتھ ہی انگلینڈ فائنل میں پہنچ گیا اب 13 نومبر کو انگلینڈ کا مقابلہ پاکستان سے فائنل میں ہوگا